یوسف زی صاحب یہ بتائیے کہ آٹھ سال بعد یہ اچانک ایم ایم اے میں جو نئی روح پھوکی گئی ہے اس کے پیچھے کیا ہے ان کو کیا ضرورت محسوس ہوئی دیکھیں یہ تقریباً ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کوششیں کی تھی کہ ایم ایم اے کو بحال کیا جائے چونکہ ان کے درمیان کافی عرصہ دوری رہی اور کچھ مسائل کی اوپر اختلافات بھی ہیں تو اس میں اتنی دیر لگ گئی ہے لیکن ساری تیاری انتخابات کی ہے اور انتخابات سے پہلے آپ نے دیکھا کہ یہ اکٹے بھی ہو گئے اور انہوں نے اپنے جو آفس بیرے رہے ہیں وہ اس کا بھی انتخاب کر لیا تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اکٹے ہو رہے ہیں یہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور آپ دیکھیں کہ وہ یہ پرانا ایم اے میں بھی نہیں ہوگا کچھ لوگ اس میں شامل نہیں ہو رہے جس طرح مرالہ سمیو علاقے ہیں اور ان کی جو پارٹی ہے جی ایو آئی ایس اور شاید کچھ اور لوگوں سے بھی سلاس درست دکھتے ہیں لیکن اب دیکھنا پڑے گا تو میں خیمہ ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ان کو یہ احساس ہو گیا کہ اگر یہ اکٹے نہیں ہوں گے تو ان کے ووٹ اور بھی کم ہو جائیں گے پہلے ہی ان کے ووٹ کم ہوئے خاص طور پر جماعت اسلامی کے تو میرے خیال میں یہ خوف ہے کہ انتخابات میں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بہت بڑی ناکامی ہو تو اس سے بچنے کے لیے اپنے ووٹ کو اکٹا رکھنے کے لیے اور اپنے ووٹ جو ہے وہ تقسیم نہ ہو اس لیے یہ اکٹے ہوئے ہیں اور یہ اب مل کر انتخابات میں ایسا لیں گے رحم اللہ یوسف صاحب جو بڑی جو جماعتیں ہیں اس اتحاد کی مثال کے طور پر جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام فضل رحمان یہ تو ایک دوسرے کے خلاف انتخابات لڑتے رہے ہیں تو یہ کس طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کریں گے یہ بالکل دیکھیں اصل میں یہی دو جماعتیں ہیں اس سارے اتحاد میں امی میں میں باقی جماعتوں کی کوئی خاص سیاسی حیثیت نہیں ہے ان کا ووٹ بینک نہ ہونے کے برابر ہے ان کو اگر تھوڑا بہت فائدہ ہوگا تو وہ ان دونوں جماعتوں کی وجہ سے ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اختلافات تو کئی ایشیوز کی اوپر ہیں اور یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ جو ان کے ووٹر ہیں ان کے ورکر ہیں وہ ایک دوسرے کے امیدواروں کو ووٹ دیں گے یا نہیں کیونکہ اتنے عرصے اختلافات بھی رہے دوری بھی رہے آپس میں مقابلہ بھی کیا کا الزم تراشی بھی ہوئی تو یہ میں نے خیال میں ایک بڑا اہم سوال یہی ہے کہ کیا اتنے ان میں ابھی جو ہے ٹرسٹ بیلڈنگ ہو گئی ہے اعتماد بہال ہو گیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی احمایت کریں گے اور ووٹ دیں گے اور مل کر پوری طرح مل کر انتخابات محصہ لیں گے اگر یہ ایک دوسرے کو ووٹ دیتے ہیں تو پھر ان کو کچھ مخصوص حلقوں میں علاقوں میں فائدہ ہوگا لیکن آپ دیکھیں نا کہ پنجاب میں ہے یا پھر اندرون سن میں اتنا ان کو شاید فائدہ نہ ہو کیونکہ اگر وہاں پہ ایک پارٹی کا تھوڑا بہت بہت بینک ہے تو دوسری کا نہیں ہے تو پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ یعنی ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے یعنی فاتح کا مستقبل جو ہے خاص طور پر یا جو یہ مختلف سیاسی جماعتوں کے اتحادی رہے جماعت اسلامی تحریک انصاف کی اتحادی تھی حکومت میں شامل رہی پانچ سال اور جی ایو آئی ایف جو تھی وہ پاکستان مسلمی کی اتحادی تھی اور وہ بھی پانچ سال حکومت کا حصہ رہے تو کیا یہ جو ان کے دوست تھے اتحادی تھے ان سے بھی ان کے روابط ہوں گے یا ان کے خلاف بھی لڑیں گے اس سارے سوالات ابھی ذہن میں ہیں اور اس کا اگر یہ حل نہیں نکا سکے تو آگے جا کر ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا رحم اللہ یوسف زہی اب مجھے یہ جاتے جاتے یہ ضرور بتا دیں کہ دو ہزار دو میں یعنی آج سے کوئی سولہ سال پہلے جب یہ اتحاد بن رہا تھا اور انہوں نے الیکشن لڑا بھی دو ہزار دو کا تو اس وقت کے جو تاریخی اور خطے کے حالات تھے پرویز مشرف صاحب کی فوجی حکومت قائم تھی اور افغانستان میں تازہ تازہ امریکہ آیا تھا اب جو پاکستان کی اور خطے کی صورتحال ہے وہ تو بہت بدل گئی ہے تو اس وقت ان کا جو ہدف اور دشمن تھا جو ان کی جو مہم تھی اس کا پوسٹر بو آئے کون تھا اور آج جو ہے یہ کس کے خلاف کھڑے ہوں گے دیکھیں دو ازار دو کی جو کامیابی ہے اس کو میرے خیال میں آپ سمجھ رہیں کہ ایسا بڑی مشکل سے ہوتا ہے یا ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے یہ ہمیشہ نہیں ہوگا اس وقت دیکھیں ایک جرنیل مشرف دیتا اس کی حکومت تھی اور یہ اس کی خلاف بھی بات کر کے کچھ لوگوں کی حمایت حاصل کر سکتے تھے پھر وہ امریکہ نے افغانستان کی اوپر حملہ کیا تھا کافی لوگ خاصتہ تو مذہبی لوگ غم و غصے میں تھے اور طالبان کے حامی تھے اور طالبان کی خلاف وہ جنگ ہوئی طالبان کی حکومت کو اٹھایا گیا اور کئی طالبان پھر پاکستان بھی آگئے تو وہ امریکہ کی مخالفت طالبان کی حمایت مشرف کی پالیسی اس کی خلاف غم و غصہ تھا تو اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور ان کو ووٹ پڑے پھر یہ بھی تھا کہ اسلامی پارٹیوں کو کبھی موقع نہیں ملیتا کھل کر کہ وہ حکومت بنائیں اور حکومت کریں اور اپنے وعدے پورے کریں شریعت لے کر آئیں عوام کے مسئلے حل کریں تو ان کو بھی ایک موقع کئی لوگوں نے دیا کہ یار ان کو آزمایا نہیں ان کو جب آزما لیتے ہیں پھر یہ بھی تھا کہ باقی ساری جماعتیں جو تھی ان کو آزمایا گیا تھا وہ حکومت میں رہ چکی تھی تو ان میں سے بھی کاسی لوگ ان سے مایوس تھے اور وہ ایک نئی پارٹی کو خاص طور پر چھے مذہبی سیاسی جماعتوں کے اتحاد کو ایک موقع دینا چاہ رہے تھے تو میرے خیال میں وہ عوامل تو اس وقت نہیں ہے یعنی طالبان کے حمایت یا امریکہ کی مقالبت ٹھیک ہے وہ ہوگی تھوڑی بہت لیکن اس حد تک نہیں جس وقت دو میں تھی اور ابھی دیکھیں کہ اور بھی یہاں پر ان سے بھی زیادہ ریڈیکل اسلامی گروپ سامنے آگئے ہیں لبیک پاکستان ہے یا ملی مسلم لیگ ہے اور انہوں نے بھی زمنی انتخابات میں ثابت کیا کہ ان کا بھی ووٹ بینک ہے خاص طور پر چمہت اسلامی کو پڑی شکست ہوئی ہر زمنی انتخاب میں اور جیوائے والے کچھ ہوشیار تھے انہوں نے ہر جگہ اپنے مدوار کھڑے نہیں کیے اور انہوں شاید ان کا بھی یہی انجام ہوتا تو میرے خیال میں اور بھی عوامل ہے یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز بھی ہے وہ بھی دائے ہاتھ کی جماعت ہے تحریکی انصاف بھی ہے تو وہ بھی ظاہر ہے ان کو بھی ان ووٹوں میں حصہ ملتا ہے تو یہ ان کے لیے جو ووٹ ان کو پڑھیں گے یا جو ان کے لیے موقع ہے وہ پہلے کے مقاملے میں بہت کم ہے اور یہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے شریعت کی بات نہیں ہے بلکہ یہ انتخابات جیدنے کی بات ہے اپنا ووٹ بینک محفوظ کرنے اور بلانے کی بات ہے تو میرے خیال میں ان کو اس دفعہ کافی مشکل پیش آئے گی دوزار دو کی کامیابی تو دور کی بات ہے اگر یہ دوزار آٹھ والی تیرہ والی بھی کامیابی حاصل کریں اس سے کوئی زیادہ ووٹ لے لیں تو یہ ان کے لیے میرے خیال میں ایک اچیرمنٹ ہوگی